پاکستان تو معیشت کے لحاظ سے کب سے دلدل میں پسا ہوا ہے اور یہی اطلاعات ہے کہ یہ تو یعنی ڈیفالٹ ہو چکا ہے صرف اعلان نہیں ہو رہا لیکن آج اس بجٹ سے پتا چلا کہ یہ تو ڈیفالٹ ہے یعنی بجٹ خود کہہ رہا ہے کہ خسارے کا بجٹ ہے لیکن خسارے پہ خسارہ ہے اور سارا بوج عوام پہ ہے لہٰذا اس بجٹ کو بھی ہم مسترد کر چکے ہیں لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آخر یہ پالیسیا کب درست ہوں گی یہ قبلہ کب درست ہوگا تو ایک یہ ہم ضرور اس بات کو آپ کے ذریعے لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ اس کا اطراف تو وزیر خزانہ بھی کر چکا ہے وزیر اعظم صاحب خود بھی کر چکے کہ یہ بجٹ تو آئی میف کے شرائط پہ بنایا گیا ہے تو کون کیا کرے کیا ہم آئی میف کے ہاتھوں یرغمال بل جائے یعنی ازاد ملک کو ان کے ساتھ یرغمال بنا کے غلامی میں بدل دے یہ تو یہ مہنگائی تو ناقابل برداش ہو چکی اور ٹیکسز پہ ٹیکسز ہے لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وزیر اعظم صاحب بھی یہ اطراف کر رہے ہیں وزیر خزانہ بھی یہ اطراف کر رہا ہے تو یہ اتنے شرائط ماننے کے بعد یہ ملک اٹھنے کے قابل ہوگا کہ نہیں اس کے بعد اور بجٹ آئے گا اور آئی میف کو خوش کرنے کے لیے ان کے ساتھ گروی رکھ دیا جائے گا تو یہ یہ ہمیں قبول بھی نہیں ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ آزادی کو غلامی میں تبدیل کرنے کے لیے اقدامات ہیں ہم نے یہ آزادی اس لیے حاصل نہیں کی تھی ہمیں معاشی آزادی چاہیے اور یہ چند لوگوں کے لیے چند لوگوں کی مفادات کے لیے بجٹ بنا کے ہمیں غلام بنانے کی یعنی معاشی طور پہ ہم غلام بن چکے ہیں لہٰذا اس کی طرف بھی ہمیں توجہ دلانی ہے اور پھر میں کرنٹ ٹیشو پہ آتا ہوں اس کے بعد آپ جو بھی سوالات کریں گے میں اس کا جواب دوں گا لیکن کرنٹ جو ہمارے پاس یہ جو ہمارا اعلان ہوا تھا اپریشن عظم استحکام تو وہی جو میں نے ابتدا میں کہا کہ گورنر صاحب آئے تھے تو اسی میں میں نے اس کا ذکر کیا تھا اور میں نے یہ کہا کہ یہ بڑی اجلت میں ہوا ہے کلسنٹیشن کے بغیر ہوا ہے پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیے بغیر ہوا ہے سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیے بغیر یہ اعلان ہوا ہے یہ اعلان ہمیں منظور نہیں ہے عوامی نشل پارٹی اس کو مسترد کرتے ہیں میں دیگر پارٹیوں کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے بھی پھر اس پہ رد عمل دیا دیگر پارٹیوں نے بھی اس پہ یہ ہی رد عمل دیا کہ یہ ہمیں قبول نہیں ہے اور یہ عوامی پریشر سیاسی پریشر کی بدولت ان کو ری وزٹ کرنا پڑا اور ان کو وضاحت کرنی پڑی یعنی وزیراعظم نے اس خود بھی وضاحت کی اور سیکیورٹی ایجنسیوں نے بھی وضاحت کر دی کہ یہ اپریشن اس طریقے سے نہیں یہ جس طریقے سے لوگوں نے اس کو لیا ہے کوئی بھی یعنی ہم ایسا اپریشن کرنے نہیں جا رہے کہ وہاں پہ عوام کو ڈسٹوکیٹ کیا جائے ڈی پیز بن جائیں جے اور یہی انہوں نے کہا کہ ہم نے کوئی نئے اپریشن کی بات نہیں کی اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اگر کوئی ایسا مرحل آئے تو ہم لوگوں کو اعتماد میں لیں گے ہم پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیں گے سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیں گے تو جب اتنی باتیں ہم نے کی اور آج سیکیورٹی ایجنسیہ بھی وہی کہہ رہے ہیں اور ساتھ میں یعنی حکومت بھی یہ وضاحت کر چکی ہے تو ہم نے اعلان کیا تھا ملکن میں امن پاسون کے نام پہ کہ اگر یہ اسی طریقے سے ہردرمی سے کام لیں گے تو پھر ہم پاسون کریں گے اس حوالے سے کہ لوگوں کو جگائیں گے اور عدم تشدد کی مضاہمت کی بنیاد پہ ہم اس کا راستہ روکیں گے چونکہ انہوں نے خود وضاحت کر دی اور اپنے ارادوں سے جو کہ کل کے یہ بات کی تھی اور یہ حکومتی سطح پہ اعلان ہوا تھا اور آج حکومت کہہ رہی ہے کہ ہمارا تو یہ خیال نہیں تھا اور آج سیکیورٹی ایجنسیہ بھی کہہ رہی ہے کہ حکومت نے جو یہ اعلان کیا تھا یہ اس طریقے سے کوئی فیصلہ نہیں ہوا لہٰذا ہم پانچ تاریخ کے اس پاسون کو امن پاسون کو ملتوی کرتے ہیں اس بنیاد پہ کہ جو مقصد ہمارا تھا وہ پاسون ہونے سے قبل پورا ہوا یہی ہمارا مقصد تھا کہ ان کو اس طریقے سے اعتماد میں لیے بغیر پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیے بغیر سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیے بغیر اور ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ اپریشن ہو یا مذاکرات اس کے بعد متفق کا حکمت عملی بنائے جائے حکمت عملی میں کچھ بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی راستہ اختیار کیا جا سکتا ہے تو اس پہ تمام اگر آج وہ سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لے کے فیصلہ ہوگا تو وہ تو سب کو اس لئے منظور ہوگا کہ مشورے کے ساتھ ہوگا تو لہٰذا میں عوامی نشر پارٹی کے جانب سے چونکہ صوبائی سطح پہ ہم نے یہ اعلان کیا تھا آج ہم اس بنیاد پہ ملتوی کر رہے ہیں کہ میں تمام اپنے پارٹی کے ورکروں کو میں ان کا مشکور بھی ہوں بڑا پازیٹیو ریسپانس آیا اور ہمیں یہ اندازہ تھا کہ پانچ تاریخ کو یعنی بہت بڑا وہاں پہ ایک امن پاسون ہوگا لیکن چونکہ وہ خود حکومت اپنے یعنی جو انہوں نے اعلان کیا تھا اس کے بنیاد پہ انہوں نے یہی کہا کہ یہ غلط ہے اور ایسے جو لوگوں نے اس کو سمجھا ہے ایسا نہیں ہے تو میں اپنے پارٹی کے تمام ساتھیوں کو ورکروں کو اور تمام پشتون بلٹ کو عوام کو میں یہ آج سے کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ اپنے اس اعلان سے پیچھے ہٹ گئے تو آپ بدستور اپنے صفوں میں اتحاد برقرار رکھیں ہم اس کے لیے اسی وقت پاسون کا امن پاسون کا اعلان کریں گے اور اس سے بڑھ کے ہم یعنی اپنے قوت کا مظاہرہ کریں گے ہم کسی طور پہ بھی یعنی ہم بڑے پس گئے ہمیں تباو برباد کیا گیا ہمارا کاروبار ٹپ ہو کے رہ گیا افغانستان کے بادر پہ جتنے بھی کاروباری راستے تھے سب کے سب بند ہو چکے ہیں کارخانے بند پڑے ہیں مہنگای اسمان سے باتیں کر رہے ہیں اور اوپر سے یعنی حکومت جو اعلان کر رہی ہے وہ ہمارے ہمارے اکل کے مطابق یہ بیرونی قوتوں کی یعنی منشاہ کے مطابق یہ سب کچھ ہو رہا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس وقت اپنی داخل اور خارجہ پالیسی عوام کی خواہشات کے مطابق مرتب کرے بیرونی قوامی قوتوں کے ہم تو اس پہ چالیس سال سے مر کٹ رہے ہیں پرائی جنگ کو ہم نے اپنایا مرتے رہے کٹتے رہے خون بہتا رہا آج ایک ایسا موڑا آیا ہے کہ قوم مل کے ایسے فیصلے کرے کہ یہ جو خونریزی ہے یہ بند ہو جائے یہ دشتگردی ہے یہ ختم ہو جائے اس کے راستے روکے جائے بجائے اس کے کہ اس میں مزید اضافہ ہو اور پھر یہ بات کرنا کہ نیشنل ایکشن پلین ہم بھی سمجھتے ہیں کہ نیشنل ایک پلین ایک متفقہ ایجنڈ آتا ہے لیکن تم نے تو اس پہ عمل نہیں کیا ایک نکتے پہ عمل کیا اور وہ نکتہ بھی فوجی عدالتوں کی بنیاد پہ تو انیس نکات پہ تم نے عمل کیوں نہیں کیا ہمیں تو اعتماد میں لیا جائے آج پھر کہہ رہے نیشنل ایکشن پلین اس میں پھر ایک نکتہ اٹھا ہوگے اس میں پھر تم ایسا نہیں ہوگا نیشنل ایکشن پلین اس میں یہ بات شامل ہے کہ کالدم تنظیموں کا خاتمہ ہوگا اور کالدم تنظیموں کے حوالے سے میں نے یہ بات پہلے بھی کی تھی آج بھی کہہ رہا ہوں دوہزار سترہ میں یہ بات میں نے کی تھی کہ وہاں پہ ستر کالدم تنظیم پنجاب میں موجود ہے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں لیکن کوئی اس طرف توجہ نہیں دے رہا اور جب میں پنجاب کی طرف اشارہ کرتا ہوں تو یہ ان دنوں کی باتیں جب کشمیر میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو وہاں سے یہ سارا ملبہ جوتا تیار ہو رہا تھا اب چونکہ وہ فارغ ہو گئے کشمیر کا مسئلہ اس طریقے سے نہیں رہا جس طریقے سے ہونا چاہیے تھا تو وہ فارغ ہے اور پنجابی طالبان ان کے پاس وقت ہے کہ وہ یہاں پہ آئے کاروائی بھی کرے اور ہمارے ان طالبان کو یعنی ٹریننگ بھی دے اور یہ مسئلہ مزید بگڑ جائے لہٰذا اگر اپریشن کرنی ہے تو پنجاب سے آغاز کرنا ہے اور جب میں نے ستر کالدن تنظیموں کی بات کی تو وہاں پہ ان کا ایک سابقہ انٹیریئر منسٹر نے جیو ٹی وی پہ اپنی بات کر دی کہ میاں صاحب مجھے بہت پیارے لگتے ہیں اور ایک شہید بیٹے کا باپ ہے لہٰذا میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں لیکن جو ستر کالدن تنظیموں کی بات ہے وہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے یہ جوٹ ہے خدا نہ کرے کہ میں جوٹ بولو میں کیوں جوٹ بولوں گا میں اپنے بیٹے کا نظرانہ پیش کر چکا ہوں لیکن میں نے کبھی یہ بات نہیں کی وہ قومی شہید ہے میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میرا بیٹا میں نے کہا وہ شہید ہوا تو قوم کے تمام بیٹے میرے بیٹے ہیں اور تمام بیٹیاں میری بیٹیاں ہیں میں اس مسئلے میں اس لئے اس پہ زور دیتا ہوں کہ اگر ہم نے اپنے پیاروں کو کویا ہے اس لئے نہیں کویا کہ یہ اپنے طور پر اپنے منمانیہ کرے ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہماری بات کو یعنی اس طریقے سے نہ لیا جائے کہ ہم کوئی تاثب کی بات کر رہے ہیں ہم تاثب کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم دشتگردی کے خاتمے کی بات کر رہے ہیں تو جب خاتمے کی بات ہو تو یہ تو ملک کی بقا کی بات ہے ہم ملک کی بقا کی بات کر رہے ہیں اور اس کو سنجیدہ لیا جائے یہ ہوا میں نہ اڑائی جائے یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ جو میں نے بات کی انٹیریر منسٹری کے ریکارڈ پہ یہ موجود ہے مرکز انٹیریر منسٹر وہ ذرا اپنے ریکارڈ کو چک کرے انہوں نے تو پہلے اعلان کر دیا تھا کہ نائنٹی فور کالیزم تنظیمیں ہیں چنان میں تنظیمیں ہیں اور دوہزار تریس میں پنجاب کے انٹیریر منسٹر نے یہ بات کر دی کہ چرسی یہاں پہ کالیزم تنظیمیں ہیں اور اب تو کل پرسوں تجزیہ نگاروں نے یہ بات کر دی کہ اکتر کالیزم تنظیمیں تو صرف لاہور میں موجود ہیں تو اتنی بڑی حقیقت کو یہ اس لئے جھٹلا رہے ہیں کہ میں افتخار نے یہ بات کی میں یہ بات پارٹی کی طرف سے ایک صوبائی صدر کی حیثیت سے میں یہ بات کر رہا ہوں اور جو بات کر رہا ہوں تو یہ ہماری پارٹی نے یعنی سنٹر کمیٹی میں بھی ہم نے یہ باتیں کی ہے اور میں پارٹی پالیسی کے ان مطابق بات کر رہا ہوں کہ ہمیں کسی طور دشتگردی منظور نہیں ہے جو دشتگردی کا خاتم آ چاہتے تو گڑ اور بٹ کا چکر چوڑنا ہوگا اگر یہ پنجاب میں اپریشن نہیں کرتے یا کالیدم تنظیموں کے خلاف کاروائی نہیں کرتے اس کا مطلب یہ کہ وہ گڑ ہے تو جب گڑ دشتگرد موجود ہو تو پھر تو یہ خاتمہ نہیں ہو سکتا ہر طرف پھر گڑ ہی گڑ ہوگا میرے لئے جو بڑھے وہ میرے دشمن کے لئے گڑ ہوگا تو پھر خاتمہ کیسے ہوگا لہٰذا ایک یہ بات کہ نیشنل ایکشن پلین کو سنجیدہ لیا جائے بیس کے بیس نقاط کو اٹھایا جائے اور اس پہ عمل ہو جائے آج اگر وہ افغانستان کی طرف سے پاکستان یہ شکایت کر رہا ہے کہ وہاں سے مداخلت ہو رہی ہے ٹی ٹی پی مداخلت کر رہی ہے اور افغانستان وضاحت دے رہے کہ ہم نہیں کر رہے تو یہ موقع تو پاکستان کے ساتھ تا کہ نیشنل ایکشن پلین پہ عمل کرتے تو جائنڈ ایکشن ہو جاتا نیشنل ایکشن پلین میں یہ بھی ہے کہ دشتگردی کے خاتمے کے لئے بارڈر کے اس پار اور اس پار افغانستان پاکستان جائنڈ ایکشن کرے گا انہوں نے تو جائنڈ ایکشن نہیں کیا اور پھر بارڈر پہ کھنٹہ تار لگا کے راستوں کو بند کیا گیا مزید غلط فیمیا پیدا ہو گئی کہ کاروبار کو بند کیا ہندوستان کی طرف سے کاروبار جاری ہے وہاں پہ تو لڑائیاں ہوئی ہے یہاں تو لڑائی نہیں ہوئی اگر شکوک و شباہ تھے تو سفارتی راستہ کیوں اختیار نہیں کیا جاتا کیا پاکستان میں سفارتی تعلقات یا سفارتی راستہ جو ہے وہ بلکل بند ہو گیا اور جو افغانستان میں حکومت آئی ہے ہم امریکہ سے بھی کہنا چاہتے ہیں آج امریکہ پھر سے تاندار بن کے آ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اپریشن ہوگا تو ہم اس کے لیے پیسے دیں گے یہ پیسے تو تم بیس سال تو ہو گئے پیسے دیتے دیتے ہمارے پختون سرزمین کو تم نے کنڈر بنایا دشتگردی کو ختم نہیں کیا ایک دفعہ امریکہ یہاں سے باگ گیا دوسری دفعہ باگ گیا اور پھر جو راستہ اختیار کیا تو آپ نے جو معایدہ کیا تو وہاں پہ اشرف غنی جو کہ منتخب صدر تھے آپ نے ان کے خلاف سازش کر کے دوہا میں مذاکرات کر کے وہ تو سٹیک ہولڈر تھا تم نے اس میں کیوں نہیں بٹھایا یہ سوال ہم امریکہ سے بھی پوچھنا چاہتے ہیں اور ساتھ میں پاکستان سے بھی کہ تم نے تو سہولتکاری کی اور ان کو آپس میں بٹھایا تو کیوں اشرف غنی کو تم نے نہیں بٹھایا آج پھر جو آئے وہ لوگ امریکہ کے معایدے کے ساتھ اور پاکستان نے اس کو فیسلیٹیٹ کیا تو دوسرے دن ہمارے جو جو یہاں پہ وہ معایدے کیلئے گئے تھے فیض امید تو فیض امید نے تو وہاں پہ کعوہ پتہ نہیں کعوہ تھا کہ کچھ بیتا لیکن پی رہا تھا اور یہ تاثر دے رہا تھا کہ یہ سب کچھ ہم نے کیا ہے تو اگر تم نے سب کچھ کیا تو آج ان سے سفارتی سطح پہ بات حل کر دونا